ماں باپ کو چاہیے کہ جلدی نکاح کر دیں کالج میں بچہ جائے تو اس کے بیگم کے ساتھ پڑھنے جائے کوئی اجوکیشن ہے تو اچھی بات ہے کٹھے بیٹھ جائیں کٹھے پیکنڈ راب کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا دونوں کو آسانی ہوگی ظاہر ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا ہے پڑھنا ہے پتہ نہیں کیا کیا وہ کیا کہتے ہیں کمائنڈ سٹڈی اور کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے تو اچھا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کمائنڈ سٹڈی بھی کرے اچھا ویس بھئی ہم نے اکثر دیکھا ہے جیسے کہ ہمارا پاکستان میں تعلیمی نظام ہے تو میں بھی پڑھتا رہا ہوں یعنی کالجز وغیرہ میں ان یونیورسٹیوں میں ایک عجیب صحیح نظام ہے کوئی اجوکیشن ہوئی ہے اس طرح کی چیزیں تو ان میں جب ہم داخل ہوتے ہیں نا یعنی اس تعلیمی نظام میں تو یہ ایک تو یعنی الگ سی وہ اگر کوئی اجوکیشن ہو خاص طور پر تو وہ الگ سی دنیا ہے وہ عجیب صحیح نظام ہے جیسے کہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے تو وہ پھر بالکل انٹی نظام ہو جاتا ہے تو کیسے آپ اس تعلیمی نظام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا کوشش کی جائے سکتی ہے دیکھیں تعلیمی نظام میں تو شارٹ کمنگز ہیں ہر چیز میں شارٹ کمنگز ہیں آج کے سسٹم میں سارے ٹھیک ہونے والا ہے اس پہ میں کیا کمنٹ کروں یہ ہے کہ لجوانوں کو چاہیے محباب کو چاہیے جس کو بھی استطاعت ہے یعنی میڈل کلاس اکثر تھوڑے سی اپر میڈل کلاس یا میڈل کلاس لوگ بھی ان کے پاس مطلب اتنا ہوتا ہے کہ جہاں ان کا بچہ کھانا کھا رہا ہے وہاں ایک اور کھانا کھانے والی آجے گی تو کیا ہو جائے گا دو روٹیاں وہ بھی کھا لے گی سٹینڈرڈ بہت ہائی نانا کریں وہ یہ ڈاکٹر بہو نانا لائے آج ڈاکٹر بہو بھی لانی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن وہ ڈاکٹر بہیاں لے آئیں گے نا ڈاکٹر بہو تو باقی جیسے جو آپ کا ہے لائف سٹائل اس کے حساب سے دیکھیں ہم امیشہ وطنی اوپر کی سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ کو چاہیے کہ جلدی نکاح کر دیں کالیج میں بچہ جائے تو اس کے بیگم کے ساتھ پڑھنے جائے کوئی اجوکیشن ہے تو اچھی بات ہے کٹھے بیٹھ جائیں کٹھے پیکنڈ روپ کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا دونوں کو آسانی ہوگی ظاہر ہے وہ ان لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا ہے پڑھنا ہے پتہ نہیں کیا کیا وہ کیا کہتے ہیں کمائنڈ سٹڈی اور کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے تو اچھا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کمائنڈ سٹڈی بھی کرے رات دیر ہو جائے تو پیک بھی کرے ڈروپ بھی کرے سب کچھ کریں اگر آپ کو بہت مسئلہ ہے تو کم از کم نکاح کر دیں حلال تو ہو جائے گا انہیں کرنا تو ہے لڑکے کر تو رہے ہیں دوستیاں لگا رہے ہیں سب کچھ اب تو کالجوں انیورسٹیوں میں عام محول ہو گیا ہے جیسے ہم مغربی لائف سٹائل میں دیکھتے تھے ہاتھ ملانا جب یہاں ڈالنا یہ وہ سب چل رہا ہوتا ہے ہم خود دیکھتے رہے ہیں انیورسٹیز میں تو وہ اس سے بہتر ہے مطلب بہتر کیا ہے وہ تو ہی غلط اور گناہ کی بات ہے آپ نے فرمایا کہ کسی انسان کے لیے کہ وہ کسی کسی نامحرم کو ہاتھ لگائے وہ اس سے ورس ہے کہ اس کے سر میں کیل ٹھونک دی جائے اللہ تعالیٰ کمی میشی معاف فرمائے تو کتنی سخت بات ہے اور اس کا کتنا سخت یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ آخرت میں اس قدر صرف چھونے کو اس قدر سزا ملے گی تو آپ تو دیکھیں کتنا عام ہو گیا ہی تو خاص کر کالجیز انیورسٹیز میں ہم پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے بس وہ کیا کہتے ہیں کبوتر کی طرح بلی آتے دیکھ کے بھی آنکھیں بند کی ہوتی ہیں تو اس کو ایکسیپٹیبل چیز سمجھتے ہیں مورڈر لائف سٹائل میں بلکہ اکثر لوگ تو اس کو ایزا وہ جس کو کہتے ہیں کہ فیشن سٹیٹمنٹ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں اور اوپر سے دیکھیں وہ جیسے عادیس کا محفوم بھی ہے نا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی تو آج تو لباس بھی وہی چل رہا ہے سکن ٹائٹس پجاماز اور بلکل ڈریسنگ اس قسم کی اکثر ہونے لگی سب میں نہیں کہتا میں یہ بلکل کلیر کر دوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج سے بیس سال پہلے کا پاکستان ہے تھا اور جس طرح کی سوسائٹی تھی اس سے ہم بہت امپروو ہو چکے پہلے ہم بزار میں جاتے تھے پبلک سپیسز میں جاتے تھے تو ہمیں جہالت قسم کا نظر آتا تھا یعنی عورتوں کو کونسپٹ ہی نہیں تھا اپنے آپ کو ڈھاپنے کا اپنے اپنی حفاظت کرنے کی تو اب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ خواتین جو ہیں وہ ہجاب میں ہوتی ہیں اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے یعنی بزار میں جائیں یعنی حتیٰ کہ لاہور تو بڑا مشہور تھا اوپن نیس میں ابھی پچھلے دنوں میں انار کلی اور ان بزاروں میں مطلب گیا ان کے کچھ جو بھی کام شام تھے تو میں نے دیکھا کہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ خواتین آپ کو یا ہجاب میں یا پردے میں یا تپٹے میں نظر آئیں گی اور ویری مطلب جس کو کہتے ہیں نا انڈیسٹینڈنگ کا لیول بہت بڑھ چکا ہے تو باقی ہاں یہ ہے کہ یونیورسٹریز وغیرہ میں یہ وہ وہاں پہ ابھی بھی محول بلکہ زیادہ خراب ہو گیا شاید پہلے سے بھی کہ وہاں پہ اس طرح کے لباس آپ کو نظر آتے ہیں بزاروں میں بھی نظر آ جاتے ہیں کہ وہ بلکل چست لباس اور اس طرح کے چیزیں تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں تو وہ آپ کو چاہیے کہ بجائے اس کے اس امید پہ رہیں کہ بچہ کچھ کمائے گا اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے گا اس کا جلدی نکاح کر دیں اس سے وہ آپ کا فرمابردار بھی رہے گا اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آنے والے کی برکت سے ایمان بچانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق بھی کھولے گا